ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو میڈیو نوڈیفکشن آپ کو ملتی لیں قبرستان جائیں یاد رکھیں کسی قبر پر اگر بطی نہ رکھیں قبر کو آگ آگ کو قبر سے دور رکھنا چاہیے قبر پر نہ بیٹھیں قبر پر نہ چلیں قبر پر نہ ٹیک لگائیں قبر پر آپ پھول ایتر چادر یہ جو کچھ بھی آپ مطلب سبزہ بغیرہ ڈال سکتے ہو ڈالیں اور پڑھ کر ایسالِ ثواب کریں اب سنو کیا آپ پڑھ کر ایسالِ ثواب کرنے کا کیا خائدہ ہوتا ہے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہل فرماتے ہیں یہ دار پتنی کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہل کریم فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبروں پر گزرا یعنی قبروں کے قریب سے گزرا اور اس نے سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑھا اور پھر اس کا سواب مردوں کو بخشا تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر عجر و سواب عطا کیا جائے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کا برستان جائے پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر کہے اے اللہ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس کا سواب میں نے ان قبروں والے مومنین اور مومنات کو بخشا تو تمام مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے سفارش کرتے ہیں یہ شرح السدور میں حدیثِ مبارکہ موجود ہے حضرتِ امام محمد بن حمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو سورِ فاتحہ اور معاوضتین اور سورِ اخلاص پڑھو اور ان کا سواب اہلِ بقابی جانے اہلِ قبور کو پہنچاؤ کیونکہ یہ ان کو پہنچتا ہے پہنچتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال ہوکھیں میں آج آپ تمامی حضرات ہوں میں دل کی اطاقے رائیوں سے یہ کہوں گا ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہم جانے ان جانے میں کبھی مجھ سے آپ کی دلازاری ہوئی ہو اللہ میرے نیتوں کو جانتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے سکت فیل آپ تمامی حضرات سے معافی چاہتا ہوں اللہ کے لئے آپ مجھے معاف فرمانے اور آج تمامی حضرات کی جانب سے اگر کبھی جانے ان جانے میں میری کوئی دلازاری آپ کی طرف سے ہوئی ہو تو میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لئے معاف کر دیا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے اور پرپردگار ہم سب کو اپنے فضل و قرم سے بخشے ہوئوں میں شمار فرمائے